السلام علیکم ستودنٹس ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل اور بیٹا آج ہمارے پاس ٹوپک ہے فرس شیئر کی جو آپ کی انگلیشی پوم ہے انسیڈنٹ آف دا فرنچ کیم اور اس کے بیٹا ہم نے ایم سی کیوز سالف کرنے ہیں سو لیٹس ٹارٹ فرس ایم سی کیوز کہا رہا ہے کہ وین دن وین نیپولین سو دا انجر سولجر ان دا انسیڈنٹ آف دا فرنچ کیم دا پویٹ کمپیرز اس فیلنگ بیٹ اچھا یہ طرح اصل بیٹا اس بات کی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ نیپولین نے جب افزرف کر لیا تھا کہ وہ زخمی ہوا ہوا ہے تو اس وقت جو اچھا اب ذرا نوٹ کیجئے گا کہ فیلنگز کو کمپیرزن بتایا جا رہا ہے وہ نیپولین کی فیلنگز کے بارے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیپولین کی فیلنگز کیسے تھی بیٹا تو یہاں پر اس کو کمپیرزن اگر آپ پوم میں دیکھیں گے تو بیٹا وہ لکھا ہوا ایگل مطلب کہ ایگل بولتے ہیں بیٹا ہمارے پاس چیل کو جانتے ہیں لیکن وہاں پر کمپیرزن کیا گیا تھا ایگل جس طرح سے ایگلٹ مطلب کہ بیٹا یہ جو جو بچہ ہوتا ہے نا جو بیویز ہوتے ہیں ان کو ایگلٹ بولتا ہے جیسے کہ بیٹا ڈاگ اور ایک ہوتا ہے پپی تو ہمارے پاس اس طرح سے کیٹ اور کٹن تو یہ وہ والا حساب ہے تو بول رہے تھے کہ جب نیپولین نے اس سولجر کو زخمی حالت میں دیکھا تھا تو اس کی فیلنگز کو ایک ایسے ہی کمپیر کیا گیا جیسے کہ ایک مدر کس طرح سے دھیان رکھتی ہے اپنے بچے کا اگر وہ زخمی ہوا وہ تو اگلا ہے نیپولین والس سٹینڈنگ آنا اب یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب جنگ چل رہی ہے اور نیپولین اوبزرف کر رہا تھا تو بیٹا ہمارے پاس جو اس کا آنسر ہے وہ کیا ہے لیٹل ماؤنڈ یہ آپ کے پاس آپ کی بک میں موجود ہے دیکھو بھائی جو ہمارے پاس کونسپشل ہوں گے بیٹا اس کا مصہ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ یہ والا ورڈ ونگز کے لئے یوز کیا گیا ہے لیکن کیا کرنے کے لئے ان آرڈر تو گیٹ ڈیش بیٹا یہ والا جو آنسر ہے آپ کو اپنی جو بکس جو یہ والا آنسر آپ کو بہت آرام سے مل سکتا ہے ایکسٹرائی انفرمیشن میں کہ یہ والا جو ورڈ یوز کیا گیا تھا it was used to get rib ٹرائم کہ کہنا یہ آپ کو یہ ایکسٹرائی انفرمیشن آپ کے بعد موجود ہے بقاعدہ بتایا ہے کہ اس کا سنس بن نہیں رہا یہ یوز کرنے کے لئے لیکن اس کے باوجود یہ والا یوز کیا تھا صرف ایک سنس کے لئے تاکہ اس کا پورا پورا ایک رائم بن سکے the soldier was dashed as a time of death the soldier کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا as a time of death he was smiling پیٹا وہ مسکرا رہا تھا because he was proud کہ جو اس نے ڈیوٹیز وغیرہ پرپارم کری تھی next is according to the soldier his wounds are his اچھا اسے wounds پڑھتے ہیں اسے wounds نہیں پڑھتے his wounds are his اب یہاں پر soldier کے مطابق یہ تھا کہ جو اس کے زخم تھے وہ اس کے لئے کیا تھے بیٹا وہ تھا it was his pride اس کے لئے اس کی فخر کی بات تھی dash was waiting for chief in the marketplace یہ بات inform کرتا ہے وہی soldier نیپولین کو یہ chief کون ہے بیٹا chief کا اشارہ کیا گیا ہے نیپولین کے لئے تو وہ بتا رہا تھا کہ dash آپ کا wait کر رہا ہے market place میں تو answer was marshal یہ تبکہ soldier نے خود inform کیا تھا the soldier's breast was shot in اس کا آن سے the two اس کے بیٹا سیرے میں دو مطلب کے گولیوں کے جو نشان تھے وہ دو مرتبہ clear نظر آ رہے تھے کہ اس کو گولی رگی ہیں دو مرتبہ marshal push the dash on the market place بیٹا یہاں پر ہمارے پاس بتا جا رہا ہے کہ کیا چیز تھی اکثر students کا answer لگا رہا ہوتے ہیں birds flag بیٹے لیکن بیٹا وہی flap لکھا ہے flag نہیں لکھا flag تھا اس کا answer push مطلب کے اوپر کی طرف چڑھانا like مطلب کے جھنڈا مطلب لہرانا یہ وہ والا سین ہے ٹھیک اگلا ہے Napoleon was dash before the soldier came اچھا Napoleon کی حالت کیا تھی اس soldier کے آنے سے پہلے یہی بات بتا جاری ہمیں کہ Napoleon he was uncertain اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا سب کچھ certain ہے بھی کہ نہیں ہے because he was lost in his thoughts اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ میرا future کیا ہوگا but جب اس کو خبر ملی تو بیٹا he was surprised اور اس کو پتا چلا کہ وہ جی چکے ہیں but اس سے پہلے he was uncertain the message of the poem is to be dash courageous bold daring یا all of above اگر ہم نوٹ کریں بیٹا یہ all these three words ہمارے پاس یہ message ہیں اس poem کا جو soldier سے ہمیں لے کر بتایا گیا ہے تو the correct answer is all of the above that means a, b and c یہ سارے correct ہیں لہٰذا بیٹا کام ہمیشہ آیا دکھنا ایسا نہیں کہ آپ نے ایک option پڑھا آپ نے کہا یہی answer ہے نہیں باقی سارے options پڑھ لینا it's quite possible کہ اس طرح سے بھی آپ کے پاس کوئی answer آ رہا ہو ٹھیک ہے so that's it for today بیٹا آج کا lecture کی رئی اتنا ہی i do hope کہ آپ کو سارے MCQ سمجھ میں آگئے ہوں گے اپنا بہت خیار لکھیں گا السلام علیکم